نو مائی کے حملوں کا مقصد پوجھ پر دباؤ ڈال کر جنرل آسیم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا چیرمن پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارٹ میں نو مائی کے واقعات کی پلاننگ کی گئی اسمان ڈار کے نیچی ٹی وی پرگرام میں انکشافات کہتے ہیں نو مائی کا واقعہ ایک دن میں نہیں ہوا چیرمن پی ٹی آئی نے خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کارکنوں کی ذہن سازی کی اپنی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود چیرمن پی ٹی آئی نے دی کارکنوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا اسمان ڈار کا تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کہا سانہا نو مائی کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے نو مائی ایک سیاہ دھبا جسے دھلنے میں وقت لگے گا جس طرح اداروں پر حملے ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی کی بنیادیں ہل گئیں پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار چیرمن پی ٹی آئی خود ہیں سابق وزیراعظم نے ریاست مخالف بیانیے کی منصوری دی اکتوبر دوہزار بائیس میں لانگ مارچ جنرل آسی منیر کی بطور آرمی ٹی فائناتی روکنے کے لیے کیا گیا اقتدار سے نکلنے کے بعد پی ٹی آئی میں دو گروپ بن گئے حماد ازر، مراد سعید، آزم سواتی اور فروح حبیب فوج مخالف تھے اسد عمر، عمر عیوب، علی محمد قان، شفقت محمود فوج سے مفاہمت کی بات کرتے تھے اسمان ڈار نے کہا عدالت بھلائے گی تو ضرور جاؤں گا چیرمن پی ٹی آئی سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی قیبر پختونخواہ اور پنجاب میں حکومتیں نہ ٹوٹتیں تو شاید نو مائی بھی نہ ہوتا چاہتا ہوں نو مائی واقع میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنایا جائے چیرمن پی ٹی آئی انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر صدر آلیف پلوی سے مایوس سیاستی معاملات پر ان سے کسی کی بات نہیں ہوئی علی محمد قان کے مطابق چیرمن تحریک انصاف کی صحت گر رہی ہے وزن بھی کم ہو گیا انہیں لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے عدالت میں پیشی پر کہا ہمیں انصاف دیا جائے روز پیشی پر آتی ہیں جیل میں بھیجنے سے انصاف ہوتا ہے تو بھیج دیں نواز شریف کسی سے انتقام نہیں خوشحالی لانے آ رہے ہیں شہباز شریف کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب بولے نواز شریف واپس آ کر ترقی کا رکا ہوا سفر دوبارہ شروع کریں گے لیگی قائد کے دور میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی نواز شریف کا جرم ملک کو ایٹمی طاقت بنانا اور عوام کی خوشحالی تھا 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخ استقبال کر کے پیغام دیں گے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی مسلم لیگ نون نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لئے سرگرم حمزہ شہباز نے کارکنوں سے خطاب میں کہا نواز شریف واپس آ کر معیشت بحال کرے گا پاکستان امداد لینے والا نہیں امداد دینے والا ملک بنے گا ملک کو ایسے مسیحہ کی ضرورت ہے جو قوم کو جوڑے نواز شریف مہنگائی کا خاتمہ اور نوجوانوں کو روزگار دے گا شکر ہے لگی قائد کو تین سال بعد دوائی مل گئی پی ٹی آئی راہنما عصد عمر کے نواز شریف پر تنس کے تیر بولے نواز شریف کو واپس آ کر جیل جانا ہوگا انہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا تحریک انصاف الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی پاکستان کو اناڑی نہیں نواز شریف جیسے تجربہ کار طبیب کی ضرورت احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کا پیغام تقریر نہیں عمل کا بیانیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے بدترین معاہدہ کیا جس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے خاجہ ساد رفیق نے کہا عوام نے ہمیشہ مسلم لگ نون پر اعتبار کیا نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے الگ کیا گیا پرکٹ کی عالمی جنگ کا آج سے آغاز افتتاحی تاکرہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیو سی لینڈ میں ہوگا پاکستان اور بھارت سمیت دس ٹیمیں میگا ایونٹ میں شریف ایونٹ میں اٹھالیس میچ کھیلے جائیں گے پہلے مرحلے میں ہر ٹیم نو میچ کھیلے گی ٹاپ پور ٹیمیں سیمی فائنل میں مدے مقابل آئیں گی فائنل انیس نومیمبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا موسیقی